اور شیخ شادی کا انہوں کو دیکھ کر شیر یاد آ گیا کہ جس کی صحبت پر جیسی صحبت پر منتع وقت ردارتا ہے اس کا اثر اس میں آتا ہوگی جس کے ماں باپ نہیں ہو نماز کے باپ نہیں ہو اور ان کی اولاد بدپل سے ماں باپ کو اس حالت پر دیکھے کہ فجر میں آنکھ کھولے تو ماں باپ کو سہتے ہیں پائے اور ناکھ کو سونے کی کیفیت میں آئے تو ماں باپ کو سہتے کی حالت نے پائے تو اس کی حالت اس کی کیفیت اسی مدد ہی ہو جاتی ہے کسی نے عبیت کے ماں سننا تو استاد ہے ہمارے علاقے کا بڑا ادارہ ہے وہ اور مران عبدالطیون صاحب بہت اچھے پریٹے کے ساتھ ایک دیبل کے دو کو ادارہ ماشرہ چلا رہے ہیں اب تو حالت اکھرام ہیں مملی ادباہ سے اللہ تبارک وطعادہ سب پہ فضل شرمائے دین کا بڑا مستان ہوئے اس رمضان کی وجہ سے اس مواد کی وجہ سے حل مختصر تو ہمارا راہ کا یہاں جماع ہو جاؤں اس بچی کے لئے مغفرت کی دعا کا معاملہ تو الگ ہے کیونکہ مغفرت میں پہلے سے ہی ہے مومن کا بچہ دنیا میں اگر سانس لے کے بھی انتظار کرتا ہے اور باز وقت اگر سانس نہ بھی دے اور مومن کی اوناد ہے مہتاب اس کے اوپن ہے تو وہ جمعہ جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے شبی مراج ایک ہستی کو دیکھا جس کے امت ہمت بشمار بچے کھیل رہے جبریلِ عیقی سے پوچھا جبریلِ عیقی کون ہے یہ بزرگ ہے کون تو ان کے ساتھ یہ بچے کتنے ہیں جبریلِ عیقی نے کہا فرمائے آپ آؤ مولا آپ یہ امت کے لوگ مومنوں کے بچے جو دنیا میں کم سینی کی عمر پاکے اتخاب کر جاتے ہیں ان کی بریش پر بریش حضرتی قریبان اسلام کو بڑھتے رہتے ہیں اللہ دان نے اقامتہ فرمایا ہے کہ ہر مومن کا بچہ کم سینی کی عمر میں جو بڑھتا ہے وہ سیدہ حضرتی قریبان اسلام کو بڑھتے ہیں تو وہ ماباپ کے لئے حضرت نے بتایا کہ نجام کا سریعہ ہے اللہ دانا اس کے اور درجات کو برد بردائے اور ماباپ کو سمر بھی دے اور اس کا نعمل بدل عطا فرمائے تقیر کا محمد ہو نہیں ہے ٹین کافی ہو رہا ہے راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں دن بڑا ہو رہا ہے ہمارا اور آپ کو یہاں جمع ہو رہا ہے جتنی دیر یہاں بیٹھیں خوش دلی کے ساتھ بیٹھیں نبی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ دوارہ و تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو قیدہ کیا ہے جس لئے کوئی ملدی نہیں کر سکتا تمام فرشتے اللہ نے قیدہ کیے ان میں سے کچھ فرشتے اللہ نے پیدا کیے ان کا کام وقت کیا ہے کہ اللہ کی اس بنائی کی زمین پہ وہ چہن قدل کی کرتے رہتے ہیں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اندام کی چند بندے بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں کوئی اللہ کی باقی بیان کر رہا ہے کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے اور کوئی اس کے حقوق اور طرد و سلام کر رہا ہے وہ فرشتے ان کے ساتھ محفل میں شریف ہو جاتے ہیں اور جب تک وہ محفل جانے اور سانی رہتی ہے وہ فرشتے برابر اس میں رہتے ہیں جب وہ بہمین اختتام ہو جاتی ہے فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں اس کے بعد وہ فرشتے باردہ ہے الہی میں محفل سنے جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے دل کر جاننے والا ہے ہم زباں سے رہیں وہ اسے بھی جانتا ہے ہم دل میں اور دماغ میں سوچیں وہ اسے بھی جانتا ہے پھر بھی پوچھنا فرشتوں کھاں سے آ رہے ہیں بتاتے ہیں اللہ ہم زبی سے آ رہے ہیں کیسی بیفل سے آ رہے ہیں ہم تیرے بندے بیٹھ کر تیرا اور تیرے محفل اللہ فرماتا ہے ان کی بیت کیا تھی یعنی ان کی بیت کی تک رازی ہو جائے اور کے طلب کر رہے تھے یہ اللہ ہم زب سے تیری جانتا مانگ رہے مانت بڑی ہے اور آپ فرمایا اور کیا مانگ رہے تھے یہ اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگ رہے اللہ فرماتا ہے خریفتوں کھاں سے آ رہے ہیں تو یہ سکر کی محفلیں انہیں کبھی نہ چھوڑا تھے ان محفل میں ضرور جائے جتنی دیر یہاں بیٹھے رہو گے تو مانی زبان بناہوں سے پاکہ ہوگی برانیوں سے بچی رہے گی غیبتوں سے بچی رہے گی اور ایک مردوہ مصطفیٰ کی بارگا میں دل سے دہودیں پاک پڑھ دیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ رہو ربی میرے پاس آئے اور آگے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ سلام ریجتا ہے اور اب فرماتا ہے کہ محفوظ سے کہے تو کیا آپ اس پر لازی ہیں کہ جو آپ کا حکمتی آپ کو ایک بار دہود پڑے اللہ تعالیٰ اس کے دست نہ مٹھا دے اللہ اس کے درجے دست پلند کر دے اللہ اس کی دست نہیں کر دے درود پاک پڑے سید راہ مولانا محمد سید راہ مولانا محمد سید راہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر درد کی دوا ہے سید راہ محمد تاوی زمرد اللہ ہے سید راہ محمد اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی جو پڑ کے سو پیا ہے سید راہ محمد بیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو مسانے جائیں گے مسعہ کے دی ہیں خدا اے دا والے محمد کو جرب اکھرتے جائیں گے اور وہ سپاتے جائیں گے جرب اکھرتے جائیں گے اور وہ سپاتے جائیں گے خاک ہو جائیں اگو جلتر مگر حمدو اللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر قرقہ سناتے جائیں اللہ کا کفائیت کی کافی شہید ملت رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں مہر سنت عنہ حضر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس ہندوستان کی صدقی پر شیر و سخد میں علماء کی بائیت کی کافی میرے بادشاہ ہیں اور دعول کا وزیر ہیں جن کے بارے میں حضر فرماتے ہیں اس ہندوستان میں کوئی دعائیت آتا تھا پہلے کے پایے تکی نے پوسرا تکی نے اور آدھے میں پھائیت صرف جاتا تھا اس کچھ کا بھی جواب ہی تھی ایرون کا بھی جواب ہی تھی وہ فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس سن اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیل و باب میں کوئی دن پر چہ چہا بلگلے بل جائے گی سونہ چمن رہ جائے گا اترس و کم خواب کی کوشان پر نازہ نہ ہو اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا ناب شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں ہر شر تک نہ مو نشان اترس و کم رہ جائے گا اور فرما کہیں تو کوئی اگر تمہیں اپنے آپ کو جہنم کی آنگ سے محفوظ کرنا ہے جہنم سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے جس کو کو جہنم سے بچانا ہے تو زندگی میں ایک عمل ضرور کرتے رہے گا جو پڑے گا ساہی میں لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ کرنا ہے فرما کہ جہنم سے بچنا ہے نا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہی مصطف پر قصر سے دلد و سلام کرتے رہے گا اولاد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی نمتوں میں سے ایک نمت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شیئے کا مالی کو مختار ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے موپنوں میں تمہیں ہر صورت سے آلما ہوں گا آج موائشوں کی بڑی شکلیں ہوتی ہیں کسی کے مولا اے کائنات علی المرتضاء شیر الدان کرماللہ کو جہاں سے پوچھا اے امام علی ہم پر تو مصیبتے اور پریشانی آ جاتی ہیں ان میں ہم پہچان ایسے کریں کہ اللہ کی طرف سے آلما ہی جائے ہیں یہاں ہمارے محمدوں کی سزا ہی ہیں کیسے پہچان تو مولا اے کائنات علی المرتضاء کرماللہ کو جہاں نے فرمایا کہ پہچان تو اشاریں کو جہاں دیئے ہیں ان نے کہا صاحب رو کیسے فرما وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ہر صورت سے آزماتا ہے کبھی اسے نعمت دے کر آزماتا ہے کبھی اسے انہوں کو مجی کر آزماتا ہے کبھی رسط میں بڑھاؤتری کر کے آزماتا ہے کبھی اس کو کم کر کے بھی آزماتا ہے فرمایا کہ انسان پر کوئی پریشانی آ پڑے کسی مصیبت میں آ جائے کہ اس پہ صد میں آ جائے غم میں مرتلہ ہونے آئے فرما کہ اس صورت میں وہ اللہ پر بروسہ رکھے اللہ کا ذکر جاری اشانی رکھے اور اللہ کی حضور کھڑا رہے سبر و تحمل سے ڈکا رہے فرما کے اس کا انتہان اللہ کی طرف سے ہے اور جس پریشانی کے تحت اسی مصیبت میں اقتناہ ہو گیا اب آ گیا بیمار ہو گیا اور اللہ پر بروسہ رکھا اللہ سے آف ہی رکھا ہے تو فرما کے وہ پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں اسے بنا ہوں فرما پریشانی ہم پر اس وجہ سے آتی کہ ہم اللہ کی آسے آف ہی رکھا ہے یہ تو امام الانبیاء کا سبقہ ہے کہ ہم پہ ازار کریں سبجیان اور آج ہمارے محاشرے اپنے کا حال بڑا بڑا ناظرہ ہوتا ہے گھنٹوں گھنٹوں وقت بائدوں گھنٹوں جنگانوں کو بیٹھیں جواروں کو بیٹھیں کوئی ان کو تبدید نہیں دنیا میں اس قدر ہو دنیا کی ضرورت غالب ہوتی جا رہی ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہیں کہ ہمیں ایک روز اللہ کی حضور حاضر ہوتا ہے اپنے آمانوں کا حساب جانتے ہیں امام حسن بسلی رضی اللہ اپنے آمانوں سے پوچھا گیا کہ سوال پر دیا کہ سرکار یہ بتائیں کہ دین کیا ہے اور دنیا جا ہے تو فرمادیں دین اور دنیا بھی نہیں جانتا فرمایا آپ بتائیں فرمایا بندہ کسی کام میں مسرور ہے محساب بہت اور چھیک میں کھوڑا چلا رہا ہے نماز پر بند ہو جائے اور اس کے کاموں میں آزام کی آباز آ جائے اپنا کام چھوڑ کے کھوڑا ہوئی رکھ کے نماز ہو کے بزو کر کے اللہ کی باردان حادر ہو گیا فرمایا دین ہے یہ دین ہے اور جس کے کاموں میں آزام کی آباز آئے گئے اور وہ پھر کام میں مسرور لگا رہا اس میں اس آواز کو سنا در کنار کر دیا انجان بن گیا فرما دے اس میں ہمارے سامنے ہی ہمارے سامنے ہی سامنے ہی تو ہمیں یہ واقعات جو نمران ہوتے رہتے ہیں کبھی جوان چلا گیا کوئی بچہ چلا گیا یہ سب ہمارے لئے اشاری ہوتے ہیں اِن کا لِلَّهِ وِن کا لِلَّهِ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو ہمیں اس کی طرف لوٹتے ہیں تو تیاری کرو اللہ میں کی طرف رجوع کرو نماز کی باوتی کرو بابا کا عدد احترام کرو حضور سے سچی محبت کرو حضور کی صدتوں پر عمل کرو تمہیں اگر نماز کے مسائل مکمل یاد نہیں ہے وہ نماز سے رابطہ کرو اچوں کی صحبت نے بیٹھو برو کی صحبت سے در کنار ہوتا ہے شاکسادی فرماتے ہیں کہ اب انسان برا ہوگے برا ہوگے اچوں کی صحبت اختیار اس کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اچھا ہوگے برو کی صحبت اختیار کرنے تو اس کی اچھائیاں نہیں ہو جاتی ہیں اچوں کی صحبت اختیار اللہ کا باہر بتانا ہم سکھ کو احکاب شریعت احکاب تریفت کی برو کی صحبت اختیار برو کی صحبت اختیار اللہ بڑا مسئیبت پر آنے والی پریشانی پر وہ سبر کرتے رہتے ہیں اور اللہ پر خوزہ انہیں جن پر کی بہت ایک براؤں جو بھی بھاک رہے ہیں اللہ عنہ صلی اللہ عنہ سیدنا وقبلانا محمد وآلہی 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 جو بشر دل سے علامے مصطفی ہو جائے گا جو بشر دل سے علامے مصطفی ہو جائے گا دو سو دو سارا جانا او سو پر فدا ہو جائے گا دو سو دو سارا جانا جانا تو سپر فدا ہو جائے گا کی نمسی وقا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جید رہے گا لوہوں طلب دے گئے سنجھے آپ کہ میرے آقی شفاق میرے آقا کی شمات میرے آقا کی شمات میرے آقا کی شمات میرے آقا کی شمات سب چیئے ہر زبا پر حشرで صلی علیہ موجائے ہر زباہ پر حشل کے سلے علاہ ہو جائے گا ہر زباہ پر حشل کے سلے علاہ ہو جائے گا کہ جب خدا نے ان کا سایا بھی نہیں پیدا کیا جب خدا نے ان کا سایا بھی نہیں پیدا کیا جب خدا نے ان کا سایا بھی نہیں پیدا کیا دوسرا آقا کا سانی کیسے کھلا ہو جائے گا دوسرا آقا کا سانی کیسے کھلا ہو جائے گا کربلا میں حضرت شبیر کا اعلان تھا کربلا میں حضرت شبیر کا اعلان تھا کربلا میں حضرت شبیر کا اعلان تھا کہ یہ نبی کا دیو ہے کیسے فنا ہو جائے گا تقبیر تعلیل سر مصدقِ عالی حضرت 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 کا جو شریع تعلیل تقبیر یہ نبی کا اطیب ہے کیسے فنا ہو جائے گا یہ نبی کا دین ہے کیسے فنا ہو جائے گا جو پشر دل سے انا میں مصطفیٰ ہو جائے گا دوست کو سارا جا اس پر فدا ہو جائے گا اللہ تبارہ اللہ تعالی اس مذہب کو اپنی بارگاہ سیدنا بارگاہ اللہ تعالی باب مدینہ کی خوشبوں سے دل کا چمل مہ کانا ہے باب مدینہ کی خوشبوں سے دل کا چمل مہ کانا ہے اپنے آپ کو حضور کی سمتوں میں ساڑھا دو اپنے آپ کو حضور کی تجیب تو میں ایسا مکلا کر دو کہ لکھ 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 جاؤ اب تم سے آکے فرشتے سوال جواب کریں مصطفان چانہ رحمت سمتہ حضور کی تھے خوشبوں سے دل حضور خود اپنے زمانے پاک سے کہیں سرشتو اسے زیادہ زمانے پاک نہ کروئی تک کہ نہ ہم منا پانا ہے ایسے آشاء پر جائے اب دلو خیدر بھی باب مدینہ کی خوشبوں سے دل کا چمل میں کانا ہے اور قبر میں جب ہوں آئیں گے فرشے تھے کہہ دے کہ سرکار میرے آپ سرکار کس کو نہیں جس نے ہمیشہ ہوتا جس نے ہمیشہ اپنا پیغمبر اونے مانتا ہے بھلا سا ان کے روزے پر ماضر ہوا یا نہ ہوا دل میں آن کو تڑھ بھی رہی ہے کہ یا اللہ مجھے روزہ محمد کی جاتا ہے سارے حرمہ کی حضور کی بہت پر بھی دیتا رہا حضور ہی کی محمد میں مر گیا تو میرے آقا وعلہ اسے خبر کی ضرور پر سمجھے سمجھے ہیں؟ کہ قبر میں جب آئیں گے فرشے تھے کہہ دیں گے سرکار میرے قبر میں جب آئیں گے فرشے تھے کہہ دیں گے سرکار میرے سونے دو آرام سے سکو ایک میرا دیوانا ہے کہہ دیں گے فرشے تھے کہہ دیں گے فرشے تھے پر جہاں کے میں خانوں میں پی کر لو رہاں کے لیے جب آئیں گے فرشے تھے شراب نہ تم رہنے والے اور جب ان پر اپنے رحمت کی توجہ فرما دیا تو کسی اللہ میں محبوب بندے کے ہاتھ اور توبہ کی پپلٹ کی آئے پرنامی حضی پلٹ کی آئے براغ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بشرحابی اپنے والے سونھ آنے والے ودا کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت حسن مسئلی کے ہاتھ تو توبہ کریں اور پلٹ کی آئے تو حبیبیت کے زور پھوٹ نہیں ہوتے واللہ کے حضی پھوٹ کے آئے یہ مصطفیٰ کرنے بڑے بڑے چور بڑے بڑے مہدار جب اس دین میں آخر ہوئے تو پھر وہ براغ آنے والے بڑے 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 نامی بدماج پھنڈے اے جی اس کے اندر تھے لیکن جب اللہ کے وری کی صحبت بھی نہیں ان کو دو سال یا تین سال جب رہائی کا برواہ لے کر کہاں نہیں اکنے جاگے کہاں جب آئی ماں پہر عمادی واپس بہاڑ آنا ہے آپ کے نوام شرطے میں اپنے اٹھڑتا ہو تو اللہ کا کہہ رہا ہی نہیں آؤں گا اللہ 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 بڑا ہے بڑا ہے یہ سب کے سب کو چوہ رہی ہے ہم کے نہ کہہ جائے بڑا ہے صحابت سے پہلے آپ ان سب کو میری صحابت حاصل ہو رہی ہے یہ سب میرے ملی ورنی گئیں اور